تو اس گفتگو کے دوران جھگڑا ہوا اس شخص نے جو کہ شہر کے دوسرے کنارے سے آیا اس نے کہا کہ میں اس اللہ کی بندگی کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور میں نے اگر اس اللہ کو چھوڑ دیا تو کون ہے جو میرے کام آئے گا میں اپنے رب پر ایمان لا چکا ہوں جگڑا ہوا ان لوگوں نے اس بندہ خدا کو قتل کر دیا یہ شہید ہو گیا اور قرآن مجید ہے کہ ادھر یہ شہید ہوا ادھر اس سے کہا کہ سیدھے جنت میں داخل ہو جاؤ قَالَ يَا لَيْتَقُومِ يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعْلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ یہ شخص کہتا ہے ایک آش جنت میں جانے کے بعد شہید ہونے اور جنت میں داخل ہونے کے بعد دیکھئے کہتا کیا ہے اور اس سے پتا چلے گا کہ ایک مبلغ کی ذہنیت کیا ہوتی ہے یَا لَيْتَقُومِ يَعْلَمُونَ اے کاش میری قوم یہ لوگ جنہوں نے مجھے تھوڑی دیر پہلے قتل کیا ہے اے کاش نے پتا تو چل جائے بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي میرے پروردگار نے کس طرح مجھے بخش دیا وَجَعْلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ اور کس طرح اللہ نے مجھے عزت والے لوگوں میں جگہ دے دی مرنے کے بعد بھی ان کے ہاتھوں قتل ہونے کے بعد بھی اپنے قاتلوں کے بارے میں سوچ رہے کہ اے کاش ان کو پتا چل جائے تو اس گمراہی سے یہ باز آ جائے عزیزانِ گرامی انہی کی ہاتھوں قتل ہوا اور انہی کی خیر خواہی بھی کر رہا ہے اور ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ مرنے کے فوراں بعد انسان یا تو سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے اور یا جہنم میں چلا جاتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شکر فرمایا القبر روضتم من ریاض الجنہ او حفرتم من حفر النار قبر یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ ہوتا ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا